جس ایکٹرس کے یہ فلمی کلیپ صاحب نے دیکھے ہیں یہ انڈیا کی مشہور ترین ایکٹرس رینا رائے تھی پاکستانیوں کے پہلی اور سب سے بڑی بھاپی 1972 سے 1985 تا یہ انڈیا فلموں کی مہنگی ترین ایکٹرس تھی مگر پاکستان کے سپر سٹار کریکٹر اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق چیف سیلیکٹر اور ٹیم کوچ محسن خان سے شادی کے بعد انہوں نے کچھ عرصہ کے لیے فلمیں چھوڑ دی تھی مگر چھ سال کی رفاقت کے بعد طلاق ہو گئے تو یہ واپس انڈیا چلے گی اور ساتھ محسن خان کی بیٹی جنت کو بھی لے گی جو اب بالی برد میں سنم خان کے نام سے اپنا کریئر بنانے میں مصروف ہے انڈیا کی اداکاراؤں سے شادیاں کرنے کا خواب بہت سے پاکستانی کرکٹرز نے بھی دیکھا لیکن پاکستان ایک سپر سٹار اور انتہائی خوبرو محسن خان کرکٹر نے اپنا خواب پورا کر دکھایا اور انڈیا کی ٹاپ سٹار رینا رائے سے 1983 میں شادی کر دی محسن خان نے صرف شادی ہی نہیں کی بلکہ بعد میں انڈیا فلموں میں اداکاری بھی شروع کر دی اور اپنے پہلی ہی فلم بٹوارا میں منود خنہ درمیندر امریش پوری ڈمپل کبادیا جیسے سپر سٹار کے ساتھ ایسی انٹری ماری کے ہر کوئی حیران رہ گیا کہ محسن خان جتنا بڑا کرکٹر ہے اس سے بھی بڑا ایکٹر ہے انڈیا کا ہر ہدایتکار یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ محسن خان کو ایکٹنگ سکھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی محسن خان کی پہلی ملاقات رینا رائے سے 1983 میں اس وقت ہوئی جب وہ ٹیسٹ سیریز کھیلنے انڈیا گئے تو ایک تقریب میں رینا رائے سے ملاقات ہو گئے اس دور میں رینا رائے انڈیا کی مہنگی ترین سیکسی کوئن ایکٹرس کہلاتی تھی محسن خان سے ان کی داستہ نے محبت شروع ہونے سے پہلے ان کا ذکر انڈیا کے مشہور اداکار شاترو گن سنہا کے ساتھ لیا جاتا تھا انڈیا میڈیا میں ان کے ریلیشنشپ کے چرچ بھی بہت زیادہ مشہور تھے شاترو گن سنہا اور رینا رائے کے بارے میں یہ بھی لکھا جاتا رہا کہ شاترو نے رینا کے ساتھ اپنی شادی کے بعد بھی ریلیشنشپ قائم رکھی تھی حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا کہ انڈیا کی مشہور ترین ایکٹرس سوناکشی جو کہ شاترو کی حقیقی بیٹی ہیں دراصل اس کی ماں رینا رائے تھی لیکن یہ حقائق پر مبنی بات نہیں کیونکہ جس طور میں سوناکشی کا جنم ہوا رینا رائے محسن خان کی بیوی بن چکی تھی اور ان کی شادی کو چار سال ہو چکے تھے رینا رائے ایک ہندو باپ اور مسلمان ماں کی بیٹی ہیں رینا رائے کو شروع سے ہی فلموں میں کام کرنے کا جنوم تھا وہ انیس سال کی تھی جب انہیں اپنے سے گیارہ سال بڑے شدروں کے فلم کالی چرن میں کاسٹ کیا گیا اور پھر وہ ان کی محبت میں گرفتار ہوگی انیس سال پچھاتر میں ان کی لاب سٹوری شروع ہوئی جو انیس سال اکیاسی میں اس وقت ختم ہو گئی جب شتروں نے انہیں دھوکہ دیا اور سونم کے ساتھ شادی کر لی لیکن محبت کا یہ جنون ایسا تھا کہ رینا شادی کے بعد بھی شتروں کے ساتھ ہوتی تھی اس وقت سونم کہا کرتی تھی کہ شتروں کی بیوی تو میں ہوں مگر اس کی محبوبہ رینا رائے ہے انیس سو تراسی میں محسن خواہ بھی اپنے کریئر کے اروج پر تھے انیس سو بیاسی میں پاکستان نے جب عمران خواہ کی قیابت میں پہلی بار لارڈس ٹیسٹ میں کامیابی حاصل کی تو محسن خواہ کو مین آفنی میٹ کراب دیا گیا کیونکہ انہوں نے اس میٹ میں ڈبل سینچری کی تھی اس کے بعد بھی وہ اچھا کرکٹ کھیلتے رہے مدرسل نظر کے ساتھ ان کی ایک ستائی جوڑک بہت مشہور ہوتی تھی شادی کے بعد محسن خواہ کو بالی وڈ فلموں کی آفرز بھی ہونے لگی لیکن ان آفرز کا آغاز دراصل شادی سے چاند مہینے پہلے ہی ہو گیا تھا ان دنوں محسن خواہ بنگلور میں میٹ کھیل رہے تھے جب ہدایت کا جے پی دوتا نے ان کے ساتھ پہلی ملاقات کی جے پی دوتا نے انہیں اپنی فلم میں کام کرنے کی آفر کی جو محسن خواہ نے ٹھکرا دی مگر جے پی دوتا ان کے پیچھے پڑے رہے اور 1986 میں جب محسن خواہ نے کرکٹ چھوڑ دی تو جے پی دوتا نے انہیں اپنے فلم بٹوارہ کے لیے رازی کر لیا اس دوران ان کی رینہ رائے سے شادی ہوئے تین سال ہو چکے تھے بٹوارہ جب 14 جولائی 1989 کو نمائش پذیر ہوئی تو کوئی بھی محسن خواہ کی اداکاری دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ ان کی پہلی فلم ہے وہ منجے ہوئے ایکٹر دکھائی دیئے اس دوران محسن خواہ کی فلمیں گناہگار کون فتح اور لات صاحبی ریلیز ہوئیں محسن خواہ کو بھارتی فلموں کا چسکہ لگ گیا اور وہ بھارتی فلموں میں مزید کام کرنا چاہتے تھے لیکن اس دوران انتہاب سندھ ہندو تنظیم شیف سینہ نے ان کی گھاڑی پر حملہ کر دیا اور انہیں انڈیا چھوڑنے کے دھمکی دے دی اور وہ پاکستان باپس آگے اس دوران ان کی رینہ رائے سے طلاق بھی ہو گئے محسن خواہ کی شہرت اور اداکاری کا پاکستان میں بھی چرچہ ہوا تو پاکستانی فلم ساتھ ان کے پیچھے پڑ گئے ان کی پہلی ہی پاکستانی فلم ہاتھی میرے ساتھی نے کھٹکی توڑ کامیابی حاصل کر لی تھی بعد میں سید نور کی فلم گھونگٹ اور شمی مارا کی بیٹا ان کی بہترین فلموں میں شمار ہوئے پاکستانی فلموں میں جب موضوعات اور کرداروں کی یقصانیت آنے لگی تو محسن خان نے خاموشی سے فلموں سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور پھر سے کرکٹ کی جانب لوٹ آئے جس کے ذریعوں نے بھارتی اور پھر پاکستانی فلموں میں جاگہ بنانے کا موقع ملا رینہ رائے نے اپنی شادی تک ایک سو کے قریب فلموں میں کام کیا تھا اور وہ محسن خان کے ساتھ ہی پاکستان آ گئی تھی لیکن وہ زیادہ عرصہ محسن خان کے ساتھ نہ رہ سکی اور بھارت واپس چلے گی شادی کے بعد محسن خان اور رینہ رائے کچھ عرصہ لندن میں بھی رہے جہاں پر محسن خان کا اپنا ایک فلیٹ تھا تاہم جب محسن خان نے رینہ کو یہ تجویز دی کہ دونوں برطانوی نیشنیلٹی لے کر لندن میں ہی سیٹل ہو جاتے ہیں تو دونوں میں ایک تلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے جس کا نتیجہ تلاف کی صورت میں نکلا رینہ رائے نے اپنے فنی سفر میں تقریباً تمام بڑے اور مشہور بھارتی فنکاروں کے ساتھ کام کیا تھا تلاف کے بعد انہوں نے پھر سے ٹوٹا ہوا سلسلہ شروع کر دیا محسن خان سے ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام جنت رکھا گیا تلاف کے بعد محسن خان نے جنت کو اپنے پاس ہی رکھا لیکن ان کی دوسری شادی بھی نہ چل پائی لیکن تیسری شادی کرنے کے بعد محسن خان نے جنت کو رینہ رائے کے حوالے کر دیا جنہوں نے اس کا نام بدل کر سنم خان رکھ دیا رینہ رائے کو امید تھی کہ سنم پر بھی فلموں کے دروازے کھل جائیں گے کرن جوہر نے جاکی شیرف کے بیٹے ٹائگر شیرف کے ساتھ سنم خان کی فلم بنانے کا منصوبہ بنایا مگر یہ فلم خیال ہوتا کہ ہی رہ گئی اور رینہ رائے کے وہ خواب پورے نہ ہو سکے جو اپنی بیٹی کی صورت میں وہ پورے کرنا چاہتی تھی موسیقی